دیش کے راشترو وادی لوگوں کو اور پورے دیش کو بہت ان کی بھاونہوں کو ٹھیس لگی ہے جس میں ایک فلم ابینیتری کنگنا راداوت نے یہ بیان دیا ہے کہ جو سفتنترتہ ہم نے اپنے پرانوں کی والدان دے کر کے ہمارے سفتنترتہ کے سینانیوں نے جس میں بھگر سنگھ راجگرو شخدیو منگل پانڈے اور جو سفتنترتہ کی لڑائی اٹھارہ سو ستاون میں شروع ہوئی تھی اور انیس سو سنتالی میں ہمارے بھگر سنگھ راجگرو شخدیو نیتا جی سبحاز چندربوز جھانسی کی رانی منگل پانڈے تانتیا ٹوپے اور اس کے بعد کتنے لوگوں کے والدان کے بعد انیس سو سنتالی میں جو ہمیں آزادی ملی تھی اسے کنگنا راداوت نے یہ کہہ کر کے دیش کی بھاوناؤں کو ٹھیس پہنچائی ہے اور سفتنترتہ کے ان ویروں کی اپمان کیا ہے کی جو انیس سو سنتالی میں دیش کو آزادی ملی تھی وہ ایک بھیک تھی حیرانگی کی بات ہے اور انہوں نے کہا کہ شہی آزادی تو دو ہزار چودہ میں ملی جب دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی ملے سبھاوک تھا یہ اس کلاکار نے اوینیتری نے یہ بیان اس لیے دیا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے پدھم شری کا ایوارڈ دیا اور اب ہم دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی سے یہ اس کی سپشٹی کرن چاہیں گے کہ جو اوینیتری کنگنا رناوت نے جو یہ کہا ہے جو جھانسی کی رانی تانتیا ٹوپے منگل پانڈے مہاتمہ گاندھی نیتا جی سبحاش چندر بوش بھگر سنگھ راج گروہ شخدیو اور تمام جنہوں نے اپنے پرانوں کی اہوتی دے کر کے یہ سفتنترتہ ہم لوگوں کو پورے دیش کو دلائی کیا وہ بھیق تھی یہ دیش کے پردھان منتری نرندر موڈی جی کا اس کے اوپر سپشٹی کرن چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا اپمان پورے دیش کا ہوا ہے یہ راشتر ویروڈی بیان ہے اور یہ پردھان منتری جی کو اس کا سپشٹی کرن کرنا اتی ضروری ہے کیونکہ کنگنا رناوت نے یہ کہا ہے کہ صحیح ازادی تو دوہزار چونہ میں ملی جب موڈی جی سرکار میں آئے آج پورا دیش تکھی ہے اس اشلیل اور یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کنگنا رناوت مینٹلی سکھ لیڈی ہے اور یہ سے چانکاری نہیں اتحاس کی اور اس نے اپنے ذاتی ملی موسیقی 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 موسیقی